اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل زارہ جواد ولوگ اچھا جی تو آج میں آپ کے حدود میں اس لئے حاضر ہوئی ہوں کہ جماعت الاول کا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا انہاں اللہ وانہاں اللہ حراجعون اور بی بی جناب سیدہ پاک بی بی فاطمہ تلزارہ سلام اللہ علیہ کے آیام جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ شیعہ یہ آیام بہت ہی خاص طریقے سے مناتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے محرم کے آیام یا پھر مولا علی کی شہدت کے آیام منایا جاتے ہیں تو ابھی جو میرے ولوگز آئیں گے وہ ذرا تھوڑے سمپل سمپل ہی آئیں گے سادہ سادہ ہی آئیں گے زیادہ کوئی اتنی ان میں نہیں ہوگی ڈیلی روٹین تو ظاہر ہے لازمی ہے وہ ہوگی اور آیام فاطمیہ کے ہی صاحب سے جو میں نے کہا تھا کہ میں ایک سیریز کروں گی وہ بھی الحمدللہ میں کروں گی لیکن جو لاسٹ دس دن ہے نا جو لاسٹ کے جماعت الاول کے دس دن اور تین جماعت السانی تک یعنی جو تیرہ دن ہے وہ تو پھر پروپر جو آیام بھی بھی فاطمہ تلزارہ سلام اللہ علیہہ کے منائے جاتے ہیں تو شہادت کے آیام تو اسی لئے جو وہ تیرہ دن ہے میں کوشش کروں گی کہ میں تیرہ دنوں میں آپ لوگوں کو کافی کچھ کور کر کے دکھاؤں میری اکبر بھائی سے بھی ڈسکس ہو گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہی ہوں گے آیام فاطمیہ میں جیسے آیام اعضاء میں میرے ساتھ تھے تو اس پہ بھی جو ہے ہم ایک پروپر جو ہے وہ سیریز بنائیں گے آیام فاطمیہ پہ الحمدللہ کیونکہ میری اپنی بھی خواہش تھی کہ میں آیام فاطمیہ میں بی بی فاطمیہ تلزارہ سلام اللہ کے حق کے لئے جو کچھ بھی جتنا بھی بول سکتی ہوں یا پھر جتنی بھی مجھے اللہ اور مولا کی طرف سے اجازت ہے اتنا بولو اور حق کے زہرہ پر جو ہے وہ بار ڈسکس کروں تو بس اب بی بی کے آیام جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں اور یہی ہے کہ ہم سادہ طریقے سے ولوگنگ کریں گے جیسے کرتے ہیں اور ان تیرہ دنوں میں جو لاسٹ کے دس دن اور تین دن جماعت السانی کی کیونکہ تین جماعت السانی کو بی بی فاطمیہ تلزارہ سلام اللہ کی شہادت ہے تو بلکل سادگی سے جو ہے ہمارے وہ ولوگز آئیں گے اور جو تیرہ دن کے ولوگ ہے ان میں ہم کوشش کریں گی کہ بہت اچھی چی جگہ ایکسپلور کریں آپ کو امام بارگاہ کچھ نہیں ہے وہ دکھائیں پھر بی بی پاگدہ من جائیں اس کے بعد گامشہ کربلا جائیں ہماری پوری کوشش ہے یہ باقی آگے اور باقی جو آگے میرے مولا کو منظور اور میری بی بی کو منظور ہے آپ تو آج کے بلوگ کا کرتے ہیں آغاز مجھے کافی زیادہ ریکویسٹیں آ رہی تھی کہ آپ یہ اپنا گھر دکھا دیں ہوم ٹور کرا دیں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں ہوم ٹور کرا آئی دیتی لیکن ہوم ٹور کرانے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ابھی میں نے گھر سیٹ نہیں کیا ایک دو چیزیں ہیں جو میں نے نئی علی ہیں لیکن ابھی میں نے گھر کی سیٹنگ کرنی ہے گھر کی سیٹنگ کرنے میں بھی تھوڑا بہت ٹائم ہے ذرا یہ دن گزر جائے تھوڑا سا دسمبر گزر جائے انشاءاللہ اس کے بعد گھر کی سیٹنگ بھی کریں گے لیکن ابھی جیسے میں نے سیٹ کیا وہ بھی الحمدلہ بہت پیار ہے جیسے میں نے سیٹنگ کی ہوئے وہ میں آپ سب کو دکھاتی ہوں فیلحال گھر میں میں اکیلی ہوں کیونکہ علی جو ہیں وہ جائر اپنی شاپ پہ ہیں اور باقی بھی اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو میں آپ کو ہوم ٹور کرواتی ہوں اپنا ٹھیک ہے جی آپ مجھے پانچ منٹ کے لیے جائے اچھا جی جناب تو اب میں آپ کو کرواتی ہوم ٹور جو کہ میں نے خود کروانا ہے کیونکہ ابھی کیامرہ پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو آئے بسم اللہ کرتے ہیں اور میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں یہ ہے جی مین انٹرس ٹھیک ہے جی مین گیٹ اور یہ آگئی میری پانی کی بوٹلز اور جناب یہ آگیا میرا کچن ایریا میرا کچن جو ہے وہ اوپن ہے یہ میں نے ٹیبل لگائی بھی ہے بچے وغیرہ آتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں ناشتہ کریں کھانا کھائیں پھر اپنے سناک وغیرہ کھائیں تو اوپر چلے جاتے ہیں یہ آگیا جناب میرا ککنگ ایریا آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ مجھے دیکھتے ہیں جب میں کھانا ہمنا رہی ہوتی ہوں یہ آگیا واشنگ ایریا اور یہ ہی وہ ہوت ٹیب ہے جو علی لے کے آئے تھے میں نے آپ کو دکھائے تھے کہ ایک سایٹ سے گرم پانی اور ایک سایٹ سے تھنڈا بانی آتا ہے یہ وہ ہوت ٹیب ہے ہم نے لگوالیا اس کے کنیکشن بھی یہاں پہ کروالیا جی تو چلیں ہوا کو دکھاتے ہیں درائنگ روم یہ آگیا میری جو ہے فریج ٹھیک ہے جناب تو اب کچن سے انٹرس ہوتے ہی بلکل سامنے آتا ہے دروازہ درائنگ روم کا اور یہ میرے مولا کا نام جن کے بغیر میں انکمپلیٹ ہوں یہ آگیا جی ہمارا درائنگ روم اب درائنگ روم کے سیٹنگ آپ دیکھ رہوں گے کہ بڑی سمپل ہے سمپل نہیں ہے جناب ہم لوگ نے ابھی سیٹنگ کری ہی نہیں ہے بس جو ہمارا فرنیچر پرانے والے گھر میں تھا ہم وہی لائے اور ہم نے بس بیٹھنے کے افیلحال جو ہے اسے رکھا ہوئے سیٹنگ کرنی ہے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے کلر یہی رہے گا لیکن تھوڑی وہ سیٹنگ جو ہے وہ کریں گے میں نے یہاں پہ کارپیٹ کروانا ہے سارا وہ کارپیٹنگ کرواؤں گی ٹیبل لے کے آنگے کچھ ایک دو چیزیں ہیں جن کی کمی ہے وہ آ جائے گی یہ آگئی جناب ہماری LCD اور یہ جناب ہماری وارڈروب جو کہ ہم نے خود بنوائی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارڈروب ہم نے خود بنائی بھی ہے اور یہ اوپر میرا بیگ پڑا ہوا اس کو اگنور کیجئے گا ٹھیک ہو گیا جناب تو یہ ہے ہمارا ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی انہوں نے ایک واش روم دیا وہ جس کا دروازہ ہی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہم لوگوں نے پیلنگ کروانی ہے اور کارپیٹنگ کروا کے ٹیبل بغیرہ وہ بھی انشاءاللہ سون کریں گے کیونکہ ہم لوگ آئے تھے محرم میں تو اسی وجہ سے پھر محرم سے ایک ویک پہلے تو بھی محرم سفر میں ہم نے کچھ لیا نہیں اور اس کے بعد ہمیں ٹائم نہیں لگا کافی زیادہ معمولات تھے جو کرنے والے تھے اب انشاءاللہ ہم کریں گے تو جیسے یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں تو کچن سے جناب ہوتے ہوتے ہم لوگوں نے یہ سلندر پڑا ہوا ہے جو کہ آپ کو بتا پاکستان میں بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ ہے کیس کی تو یہاں سے اب ہم چلیں گے اوپر وہ میرے شہوز ہیں اس کو اگنور کریں یہاں سے اب میں آپ کو لے کی چلتی اوپر گھر تو آپ نے میرا دیکھا یہاں لیکن پھر بھی میں آپ کو ہوم ٹوڈ کروائی دوں ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی یہ پلکل اینٹریس پہ اوپر میرے مولا حسین کا نام اور رائٹ سائیڈ پہ میرا روم ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ گیسٹ روم بھی کہ سکتے ہیں وہ یہ آگیا ہمارا ڈسپینسر اور یہاں سے چلتے چلتے جناب ہم لوگ آ گئے اپنے گیسٹ روم میں جو لوگ مجھے پرانے جاننے والے ہیں یا میرا فیملی ممبر ہیں وہ جانتے کہ میرا پرانا بیٹ ہے جو کہ میں نے گیسٹ روم میں لگا دیا ہے فیلحال گیسٹ روم جو ہے میں نے ایسی رکھا ہوئے اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم ہی اوز کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا وغیرہ یہاں پہ ہو جاتا ہے میرا بیگ ہے یہ چیئرز ہے جب کوئی آتا ہے تو پھر چیئرز ان کے لیے جو ہے ہم لوگ نکال لیتے ہیں یہ میرا بیوٹی بوکس پڑا ہوئے یہاں پہ میں تیار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ایک تو ہو گیا نیچر ڈرائنگ روم ایک ہو گیا یہ روم اس کے ساتھ بھی آپ کو اٹیچ واش روم جو ہے وہ جناب دیکھنے کو ملے گا گرین کلر کا ٹھیک ہو گیا یہ آ گیا اب یہاں سے باہر چلتے چلتے آپ کو نینی زارہ تو سامنے نظر آئی گئی ہوں گی تو یہ آ گیا ہمارا بیڈروم یہ جناب ہمارا نیو فرنیچر ہے جو ہم لوگوں نے لیا اور یہ میرے دو نینے بچے ہیں یہ آ گیا ڈرسنگ ٹیبل اور اس کے بالکل ساتھ سائٹ ٹیبلز ہیں اور وہ سامنے واش روم کا درواز آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری LCD آ گئی اور یہ وہی ریک ہے جناب جو میں نے دراز سے منگوایا تھا اور جیسی وارڈروب آپ نے نیچے دیکھی ہیں بلکل سیم ویسے ہی وارڈروب یہ میں نے اوپر بھی بنوائی بھی ہے اچھا وارڈروب ہم نے ہود بنوائی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا جی میرا بیڈروم ٹھیک ہے اور اپنے واش روم میں بھی جو ہے میں نے ہوت ٹیب لگوایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھتے نہیں دکھائی دیکھتی ہوں اب یہ میرا کمپلیٹ گھر تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اب جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اوپر چھت ہے اور چھت پر میں نے محلہ اب باسی الحمدار کا علم لگوایا ہوئے تو آئیے آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو آئیں میں آپ کو اپنی اپنے گھر کا سب سے فیوریٹ ایریا اپنا دکھاتے ہیں کہ میرا کوئی سا ٹھیک ہو گیا یہ آگیا یہ ہمارا سٹور روم اور ہر بھائٹیز آئے یہاں پہ فالتو چیزیں پڑھیں ایک منٹی میں بیٹھ جاتے ہیں لائٹ آم کرتے ہیں ایک سکنڈ لائٹ 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 یہ آگی لائٹ ہاں چیئے یہ شاید نہیں جناب ہمارے سر لائٹ آم کرتے ہیں چلنچی تو اس کو اگنوڑ کیجئے گا یہ نہیں بسم اللہ سلام مالکہ یہ بل فضلی لبائز یہ میرے گھر میں سے میرا فیورٹ ایریا ہے کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے میں منقبت بھی پڑتی ہوں نوہا بھی پڑتی ہوں کسیدے بھی پڑتی ہوں اور دلی تسکین اور سکون بھی حاصل کرتی ہوں اسی طرح دوسری سائیڈ پہ واشنگ ایریا کپڑے وغیرہ دھونے کے لئے مشین رکھی بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جناب یہ تھا میرا ہوم ٹور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا ہوم ٹور کیسا لگا ٹھیک ہے میرا گھر کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا کومنٹس میں اور میرے لئے گھر بہت بڑا ہے کیونکہ مجھے گھر جناب عباس کی اطاع سے اور بی بی سکینہ سلام اللہ رہا ہے موجزے اور صدقے سے ملا ہے اور جیسے ملا ہے وہ بھی کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی یہ تھا جناب میرا گھر الحمدللہ 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 آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا ابھی انکمپلیٹ ہے کیونکہ ہمارے جو گھر کے دروازیاں ڈورز ہیں وہ بھی چینگ ہونے والے ہیں علی نے آرڈر دیا وہ انشاءاللہ وہ بھی پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر بن کے آ جائیں گے تو جب میرا گھر کمپلیٹ ہو جائے گا سٹنگ پوری ہو جائے گی ایک دفعہ پھر میں آپ کو ضرور ہوم ٹور کرواؤں گی یہ آپ سب نے بہت زیادہ سرار کیا تھا بہت زیادہ کا تھا کہ زارہ آپ ہوم ٹور کروا دیں ہوم ٹور کروا دیں تو میں نے سوچا کہ چلو یار ہوم ٹور کروا ہی دوں کہیں لوگ یہ نا سمدھے کہ بدا نہیں گھر کیونی دکھا رہی ہے اور جس طرح آپ لوگوں نے میرا گھر دیکھیں یقین کریں آپ میرے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں اگر وہ سچ بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ زارہ کے کھر چوبیس گھنٹوں میں سے جب مرضی چلے جاؤ آپ کو میرا گھر الحمدللہ الحمدللہ ایسے ہی صاف سترہ ملے گا میں نے کوئی خاص صفائی نہیں کر دی کہ میں نے ہوم ٹور کروانا تو میں صاف کروں نہیں جیسے گھر تھا میں نے بلکل ویسے ہی دکھایا الحمدللہ میرا گھر ایسے ہی ہوتا ہے 24 آورز میں جب مرضی میرے گھر ہے آپ کو میرا گھر اسے صاف سترہ بلکل ایون ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر مجھے دیں اجازت کیونکہ میں نے پورا ہوم ٹور کروا دیا ٹھیک ہے جناب یہاں پر دیں مجھے اجازت ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایک اچھے سے بلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے چیسے کومنٹس اور اچھے سے ویوز دیجئے گا ٹھیک ہے اپنا بہت 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 سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک اچھے سے نیکسٹ بلوگ کے ساتھ تب تک لئے فی امان لینا مولا کی امان میں یائلی وارش